ہلو ہائی ویلکم این اسلام علیکم ڈکٹر رہدی ہیر آج فائنلی ہم سیل بیالوجی کا لاسٹ ٹاپک پڑھیں گے تو سیل بیالوجی کی جو چپٹر ہے وہ آج ختم ہو جائے گا لاسٹ ٹاپک جو ہے وہ نیوکلیس اور نیوکلیولس کا ہے تو اس کو ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے جن جن سٹوڈنٹس نے جن جن لوگوں نے ابھی تک اس چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور لائک لیکچر کے بعد دے دیں اگر آپ کچھ سمجھ آ جائے تو آپ لائک ضرور دیجئے گا اور اس کے بعد اس کو شیئر بھی کر دیجئے اپنے تمام کے تمام دوستوں کے ساتھ خاص کر ایسے حالات میں جہاں پر تعلیمی داریاں سارے کے سارے بند ہیں تو اس ٹائم آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ سارے کے سارے ویڈیوز شیئر کر دیجئے جتنا زیادہ زیادہ فائدہ لوگوں کو ملے آپ کو بھی اس سے فائدہ ملے گا دوسروں کو بھی فائدہ ملے گا تو نیوکلے سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو چپٹر ہے سیل بیالوجی جیسے ہم نے سٹارٹ کیا وہ تقریبا نہیں ہے اس کا پندرہ یا سولہ لیکچرز ہو گئے اس میں سیل بیالوجی میں ہم نے سیل کو ایک فیکٹری سے کمپیر کیا ہوا ہے جس طرح ایک فیکٹری میں مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ ایک خاص اس کی خاص ذمہ داری ہوتی خاص responsibility ہوتی ہے اور ان تمام کے تمام ڈپارٹمنٹس کے اوپر ایک بڑا ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے جو جس کے انڈر یہ سارے کے سارے ڈپارٹمنٹس آ رہے تھے تو وہ controlling ڈپارٹمنٹ ہے مطلب وہ ایسا ڈپارٹمنٹ ہوگا جس میں منیجر بیٹھا ہوا ہوگا جو حکم دے گا کہ بھئی فیکٹری میں کس نے کیا کام کرنا ہے کس ٹائم پر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ سارے میرے ڈیٹ مائن کرتا ہے ساتھ ساتھ کس کو نوکری دینے ہیں کس کو نہیں دینے ہیں کتنا تنخہ دینے ہیں یہ سب کچھ جو ہے یہ وہاں پر controlling ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جہاں سے یہ پورا فیکٹری کو control کیا جاتا ہے بلکل اسی طرح آپ کے سیل کے اندر آپ نے بہت سارے оргانلز دیکھے مائٹو کانڈریہ گالجی بڈیز لائسوسوم رائی بوسوم یہ سب آپ نے دیکھ لیا اور وہ سب ایک خاص فنکشن پا فارم کر رہے تھے وہ سیل کو چلا رہے تھے لیکن آج ان تمام کے تمام سارے کا سارا جو سیل ہے سیل کے اوپر خود ایک controlling center ہے جس کا نام ہے نیوکلیس اسی لئے تو نیوکلیس کو ہم لوگ بلتے ہیں brain of the cell جس طرح آپ کا جسم brain کے اندر آ رہا ہے brain سارا کا سارا جسم control کر رہا ہے تو اسی طرح سے آپ نیوکلیس کو بھی نام دے سکتے ہیں brain of the cell ہم آگے جائیں گے نیوکلیس کا structure دیکھیں گے کہ نیوکلیس کس طرح کا structure ہے اور پھر نیوکلیس کے اندر جائیں گے کہ وہاں پر کیا کیا چیزیں ہمیں ملیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے فنکشن کی طرح بھی آ جائیں گے تو آپ کو یہ لیکچر بہت ہی زیادہ ایک تو آپ کو اچھا لگے گا اور آپ لائک بھی زیادہ کروگے انشاءاللہ تو زیادہ دیکھتے جائیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم ایک ڈائیگرام پہلے ڈراؤ کر لیتے ہیں سیل کا آپ کا جو سیل ہے اس میں نیوکلیس درمیان میں میں تھوڑا سا بڑا کر کے لکھوں گا یہ انیوکلیس درمیان میں ہوگا پلانٹ میں تھوڑا سا سائٹ پر ہوگا وہ بھی کیونکہ ایک بڑا سا ویکیول ہے اس ویکیول نے نیوکلیس کو سائٹ پر پش کیا ہوگا تو پلانٹ میں لیکن انیوکلیس میں یہ سینٹر میں ہوتا ہے تو یہ آپ کا جو نیوکلیس ہے سب سے پہلے نیوکلیس کے بارے میں میں بتاتا چلوں کہ اس کے دو پردے ہیں دو پردے ہیں اور یہ جو دو پردے ہیں ان کو ہم نام دیں گے نیوکلیر میمبرین نیوکلیر میمبرین کا نام ہم دیں گے اس کو اچھا اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے یہاں سے اس کو تھوڑا سا آپ کچھ اس طرح سے بنا دو اس کو اس طرح سے کلوز کر کے اس طرح سے کلوز کر کے اس طرح سے کلوز کر کے یہ آپ نے ایک ڈراؤ کرنا ہے یہ کیا ہے یہاں پر میمبرین ڈس کانٹینی ہوا ہے یہاں پر ایک سراخ ہے پور ہے اور یہاں پر بھی پور ہے یہاں پر بھی پور ہے یہاں پر بھی پور ہے یہاں پر بھی سراخ ہوتے پورز ہوتے جس کا نام ہے نیوکلیر پورز جب اتنا کنٹرولنگ سینٹر ہے تو آس پاس کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رابطہ رکھنے کے لیے کچھ میسجز تو کرنے ہوں گے اور میسجز کے لیے کوئی راستہ تو ہوگا دروازہ تو ہوگا جہاں سے چیزیں جا کر یہاں پر کوئی کام کر سکے اسی لیے ان کے یہ اندر سے چیزیں باہر آئیں گے اور باہر سے چیزیں اندر بھی آئیں گے تو اسی لیے یہاں پر آپ کو پورز نظر آئیں گے سراخ نظر آئیں گے اور یہ جو پورز ہوتے ہیں یہ سو سے لے کر تھوزنڈز میں ایون لاکھ تک ہوتے ہیں ایون میں اتنا چیزیں ٹین میلین جو ہے ایک ایک کے سل کے اندر آتے ہیں ایون میں ایک سپیسپک آرگنزم جس کے اندر میں ٹین میلین پورز آتے ہیں اور اس طرح سے بھی جس میں 100 to 200 پورز بھی آ سکتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں سراخ ٹھیک ہے نیوکلیو پورز ہو گئے اب آپ یہاں پر آ جائیے یہ جو علاقہ ہے یہ جو گراؤنڈ ہے جس طرح آپ نے اس کو سیٹوپلازم کا نام دیا تھا تو یہاں پر جو ہے یہاں پر نیوکلیو پلازم ہے یہاں پر جو علاقہ ہے اس کو ہم نام دیں گے نیوکلیو پلازم کا ہم نام دیں گے یہ آپ کا نیوکلیو پلازم ہے اس نیوکلیو پلازم کے اندر آپ کو چھوٹے چھوٹے سے باریک سے پتلے سے دھاگے آپ کو نظر آئیں گے باریک سے اور پتلے سے آپ کو دھاگے نظر آئیں گے یہ دھاگے نام چھوٹے چھوٹے سٹرکچرز ہیں یہ سیل کے ڈیویجن سے پہلے بہت زیادہ باریک ہوتے ہیں اور سیل کے ڈیویجن کے دوران سیل کے تقسیم ہونے کے دوران یہ دھاگے موٹے ہو جاتے ہیں اور بڑے اچھا نظر آنا بھی شکر کرتے ہیں لیکن ڈیویجن سے پہلے یہ بہت زیادہ پتلے ہوتے ہیں اور جب یہ بہت زیادہ پتلے ہوں گے تو اس وقت ہم اس کو کیا نام دیں گے اس وقت ہم اس کو نام دیں گے کرومیٹین مٹیریل اس وقت ہم اس کو کیا نام دیں گے کرومیٹین مٹیریل کا ہم نام اس کو دیں کرومیٹین مٹیریل اور جب یہ کروموسوم سل ڈیویجن کے دوران موٹے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہونا شکر کرتے ہیں تب انہی کروموسوم چلیں اس کو میں تھوڑا ساپ کے لئے موٹا کر لیتا ہوں کہ اب یہ سل ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اس وقت اس کا نام کیا ہوگا اس وقت اس کا نام ہو جائے گا کروموسوم تو بھئی مبارک ہو بہت سارے سجن اس کو یہ کنفیویجن آج اس کو ختم کر دیا میں نے اور یا اکسہ میں پوچھتے ہیں کہ کرومیٹین اور کروموسوم میں کیا فرق ہے بہت سارے سجنس یہ سمجھتے ہیں کہ دو الگ الگ چیزیں ہیں کرومیٹین اور کروموسوم ایک چیز کے نام ہیں بس جب وہ پتلے ہوں گے تب اس کو آپ کرومیٹری مٹریل کہیں گے اور جب موٹے ہو جائیں گے تو اس کو نام دیں گے کروموسوم اچھا اس کے علاوہ آپ کو کیا نظر آئے گا یہاں پر آپ کو ایک اور دارک لی سٹینڈ سٹکچر دارک لی سٹینڈ سٹکچر دارک لی سٹینڈ رنگ ملا ہوگا یہ جو سل کے اندر جو سٹکچرز ہے اس کو دیکھنے کے لئے ہم کلرز کرتے ہیں کلر کی مدد سے وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں تو اسی لئے ہم نے دارک سٹینڈ سٹینڈ کلر کو بلتے ہیں دارک لی سٹینڈ سٹکچر ہے نیوکلیولس اور یہ اس کی پوزیشن ہے تو یہ رہا آپ کا نیوکلیولس یہ ہی آپ پڑھا ہوئے نیوکلیولس کا فنکشن کیا ہے وہ تھوڑی دیے بات پڑھیں گے ہم فیلال نیوکلیس کے اندر ہیں اب نیوکلیس کے اندر آپ دیکھیں یہاں سے میں سٹارٹ کر لیتا ہوں کہ یہ جو آپ کا ایک کروموسوم ہے چلا لٹ سپوز ایک کروموسوم ہے اگر میں اس کروموسوم کو باہر نکال دو تو اس کا شیپ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا آپ کی آزانی کے لئے ہم اس کو اس طرح سے لکھیں گے ایک دیس یہ ایک کروموسوم ہے یہ ایک کروموسوم کے اندر یہاں پہ جو سنٹرل پوائنٹ ہے اس کا نام ہے سنٹرومیر سنٹرومیر یہ جو درمیان والا جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سپنڈل فائبرز اٹیچ ہوتے ہیں اور ہم نے سنٹریول کے ٹاپک میں یہ ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ سنٹریول کے اندر جو ڈاگے ہیں مایکرو ٹیڈول جو ہے سپنڈل فائبرز ہے وہ کروموسوم کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو یہ ایک ایسا جگہ ہے جہاں پر سپنڈل فائبر نے اٹیچ ہونا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ایک پروٹین بھی ہے کائنیٹو کور پروٹین وہ اس سے اٹیچمنٹ کرتے ہیں سنٹرومیر اس جگہ کو کہتے ہیں جبکہ ادھر جو پروٹین پڑھا ہوئے اس کو کائنیٹو کور پروٹین کہتے ہیں کائنیٹو کور سی ای 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 او ٹی او سی ای 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 او آر کائنیٹو فور پروٹین اب آپ آجائیے کروموسوم کے اندر بلکہ پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کروموسوم کی ایک خاص تعداد ہوتی ہے ہر سیل کے اندر ہر جاندار کے سیل کے اندر چوہا گائے بکری انسان سام کچھوہ مچھلی مختلف جانداروں میں کروموسوم کی ایک خاص تعداد ہوتی ہے بعض میں چار بعض میں دس بعض میں فورٹی سکس بعض میں سکسٹی بعض میں ہنڈرڈ بعض میں مور دن ہنڈرڈز کروموسوم ہوتے ہیں لیکن ان سب میں آپ کو ایک مثال انسان ایک مثال ہم لوگ لے جاتے ہیں ہیومن کے اندر فورٹی سکس کروموسوم ہے اگر آپ ہیومن کے اندر جائیں گے تو انسان کے سیل کے اندر فورٹی سکس کروموسوم ہے ایک کنفیشن اور میں آپ کا یہاں پر میں آپ کے لئے ختم کر رہا تھا چلو اکثر سٹوڈنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ پورے انسان کی جسم پورا جو انسان ہے اس کے جسم کے اندر ٹوٹل فورٹی سکس کروموسوم یہ غلط ہے انسان کی جسم میں ملینز ملینز سیلز ہوتے ہیں اگر آپ ان میں سے ایک سیل کو اٹھاؤ گے تو ایک سیل میں فورٹی سکس کروموسوم ہے ٹھیک ہے آپ کے بال میرا بھی بال کافی چھوٹے ہو گئے ہیں آپ ایک بال کے اندر آپ دے کے اس کے اندر آپ کے سیل ہیں اور اسی سیل کے اندر آپ دے کے فورٹی سکس کروموسوم آپ کی مسل کے اندر ہے آئیز نوز سارے کے سارے سیلز ہیں اور ہر سکتے ہیں فورٹسیز کروموسوم ہیں تو یہ دوسری کنفیجن بھی ختم ہو گیا اب ایک کروموسوم اکثر اس طرح سے آپ کو ملے گا کہ اس نے اپنے ساتھ اپنا ایک کوپی بنایا ہوگا اپنا ایک کوپی بنایا ہوگا بلکل اپنا ساتھ اس نے اس طرح سے میں اس کو آپ کے لئے یوں لکھوں گا کچھ اس طرح سے یہ رہا اس کی کوپی یہ اس کروموسوم کی کوپی ہے جو یہ بنا لیتا ہے تو اب یہ جو کروموسوم ہے اس کو ہم کیا نام دیں گے سسٹر کرومیٹڈ اس کو نام دیں گے کرومیٹڈ کرومیٹائیڈ آپ اس کو جو بھی سسٹر کرومیٹڈڈ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں یہ ایک کرومیٹڈڈ ہے یہ اس کے لئے کرومیٹڈڈ ہے so these are called کرومیٹڈ so یاد رکھی گا ہمارے سیل کے اندر جو کروموسوم ہیں وہ اس طرح اپنے کوپی کے ساتھ ہوں گے جب یہ ڈیوائٹ کریں گے تو اپنے ساتھ اس طرح کی کوپی بنائیں گے اچھا کرومیٹڈ کا کونسپٹ بھی آپ کے پاس آ گیا اب ہم نے مزید کیا کرنا ہے ہم اس کروموسوم کو تھوڑا باہر نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اندر جا کے دیکھیں گے کہ اس کے اندر میں کیا مزنے گا یہی سے آپ دیکھ لیں اگر آپ اس کروموسوم کے اندر دیکھیں گے کروموسوم کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ رہا کروموسوم کا تھوڑا سا بڑا سا سٹرکچر اور بھی بڑا سا سٹرکچر میں نے آپ کے لئے لکھ دیا ہے کروموسوم کو تھوڑا سا بڑا کر دیکھیں گے آپ کروموسوم کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو کروموسوم کے اندر آپ کو ایک لمبا سا داگہ ملے گا اور وہ جو لمبا سا داگہ ہے اس نے اپنے آپ کو اس کے اندر اتنا زیادہ کوائل کیا ہوا ہے اتنا زیادہ کوائل کیا ہوا ہے کہ آپ اس کو سپر کوائل بھی کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ اس نے اپنے آپ کو کوائل کیا میں بوٹ پر وہ سارا کا سارا کوائلنگ نہیں لکھ سکتا بہت زیادہ کوائل دھاگہ ہے یہ جو دھاگہ ہے اس دھاگے کو اگر ہم نام دیں گے تو اس دھاگے کا نام کیا ہے اس دھاگے کا نام ہے ڈی این ڈی این اے ہم اس کا نام دیں گے اور یاد رکھے گا ڈی این ایک مالکیول ہے جس طرح آپ نے کاربوہیڈریٹ پڑھا آپ نے پروٹین پڑھا آپ نے لپیڈز پڑھا ڈی این اے بھی ایک مالکیول ہے یہ بھی زندہ جسم کے اندر ہوتے ہیں سہل کے اندر ہوتے ہیں اور یہ جو ڈی این اے ہیں اس کو اگر ہم لوگ یہاں سے تھوڑا سا ڈبل سٹینڈ کر دیں ایسے ڈبل سٹینڈ کر دیں ڈی این اے کو ڈی این اے بھی سے ڈبل سٹینڈڈ ہے تو یہ جو ڈبل سٹینڈڈڈ ڈی اے ہیں یہ اصل میں یہ والا دھاگہ اس کو شکر ہے جب آپ قریب جائیں گے تو یہ ڈبل آپ کو نظر آئیں گے ٹھیک ہے دو دھاگے نظر آئیں گے دور سے ایک دھاگہ نظر آئیں گے یہ جو ڈی اے نے ہیں اس پہ کہیں کہیں پر یہ ایک خاص قسم کے پروٹین ہیں اور اس پروٹین کا نام کیا ہے ہسٹون پروٹین ہسٹون پروٹین خاص پروٹین ہے ہسٹون پروٹین اس کے آس پاس ٹھیک ہے اور تھوڑی دیر کے بعد کچھ فاسطے کرنے کے بعد آگے جا کر پھر سے اس طرح سے ہسٹون کے پروٹین آئیں گے اور یہ ڈی اے نی کا جو مالیکیول ہے یہ پھر سے اس ہسٹون پروٹین کے آس پاس اس طرح سے گھوم کے پھر سے اس طرح سے آگے چلا جائے گا تو اب آپ ذرا دیکھئے گا یہ جو آپ کا ڈی اے نی ہے ڈی اے نی کے ساتھ کیا چیز آیا ہمارے پاس پروٹین بھی آیا سو میں یہاں پر کیا لکھوں گا ڈی اے نی پلس پروٹین ڈی اے نی کا دھاگہ اور پروٹین ان دونوں نے مل کے ہمیں کیا دیا ان دونوں نے مل کے ہمیں ہمیں کیا بنا کے دیا کرو موسوم کرو موسوم یہ ہے بھئی آپ کا کرو موسوم کرو موسوم is made of ڈی اے نی ڈ پروٹین یاد رکھے گا کہ جو بیکٹیریہ یعنی پروکیوریوٹ کا ڈی اے نی اگر آپ کرو موسوم ہے اگر آپ وہاں پہ جاؤ گے تو وہاں پر ڈی اے نی تو ہے پر یہ ہسٹرون پروٹین نہیں ہے تو میں نے ایک لیکچر پروکیوریوٹ اور یوکیوریوٹ پہ آلیڈی میں نے ریکارڈ کیا ہوئے آپ اس کو ٹائپ کر کے آ جائے گا وہاں پر ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوکیوریوٹ کے کرو موسوم میں پروٹین پلاس ڈی اے دونوں ہے لیکن پروکیوریوٹ میں صرف ڈی اے کوئی پروٹین نہیں ہے سو اب اور آگے جاتے ہیں ختم نہیں ابھی تک یہ تو آپ نے دیکھا کہ یہ کرو موسوم اس طرح سے ڈی اے اور پروٹین سے ملکے بنا ہوا ہے اگر آپ ڈی اے کو تھوڑا اور بھی غور سے دیکھیں گے اگر آپ ڈی اے کو تھوڑا اور بھی غور سے دیکھیں گے مثال یہ ڈی اے کا مالیکیول ہے تو ڈی اے کے مالیکیول میں آپ کو ٹکڑے نظر آئیں گے یہ ایک ٹکڑا ہے یہ دوسرا ٹکڑا ہے یہ تیسا ٹکڑا ہے ایک خاص لمبائی کے ٹکڑے آپ کو ڈی اے کے اندر نظر آئیں گے یہ جو ٹکڑے ہے اس چھوٹے سے ٹکڑے کو ہم کیا نام دیں گے جین کا نام دیں گے تو اس کا مطلب یہ ایک جین ہے یہ دوسرا جین ہے یہ تیسرا جین ہے یہ چھوٹا ہے پانچوہ ہے چھٹا ہے ساتھ ہے بہت سارے جین دیں اب اکثر سوڈنٹ یہ اس میں بھی وہ کنفیوز ہوتے گیا یہ جین کیا چیز ہے جین اور وہ سمجھتے کہ جین کوئی بہت زیادہ چیز ہے اصل میں جین آپ کے ڈی اے نیے کا ہی حصہ ہے ڈی اے کا ایک خاص ٹکڑا جین کہلاتا ہے سو اگر ڈی اے ہے تو جین ہے اس کا ایک اور چیز بتاتا ہم نے یہ سنا ہے کہ کروموسوم کے اوپر جین ہوتے ہیں مطلب یہ اکثر ہم نے دکھا ہے وہ کس طرح سے کروموسوم ڈی اے سے مل کے بنا ہو ہے اور ڈی اے کا ایک خاص ٹکڑا جین کہلاتا ہے تو اسی لمحے کہتے کہ جین جو ہے وہ کروموسوم کے اوپر ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک کنفیوجن یہاں پر آکر ہم نے ختم کر دے اب مزی کی بات جو آپ کا جین ہے یہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں بہت سارے جین ہوتے ہیں جین اصل میں اس کو ہم لوگ کرتے ہیں اور وہ ڈیٹا آپ اپنے دوست کے ساتھ بھی شیئر کرتے دوست کو یویس بی کر لیتے تو جس طرح یویس بی کے اندر ڈیٹا پڑھا رہتا ہے معلومات پڑھتا ہے اسی طرح ہمارے پورے جسم کا ڈیٹا ہمارے پورے جسم کے معلومات اس جینز کے اندر چھپے ہوئے ہیں ایک جین تو نہیں بہت ساری جینز ہیں تو پورے باڈی کا معلومات ہے آپ پھولیں کون سی معلومات بھائی آپ کے پانچ انگلیاں ہیں یہ انفارمیشن ہے آپ کا ناک ہے آپ کے جلد ہے جلد کا کلر ہے آپ کے بال کا کلر ہے آپ کا ہائٹ سو جین کیا ہے جین کو ہم نام دیا ہوا ہے unit of biological inheritance کیونکہ یہ جو DNA ہے یہ جو کروموسوم ہے یہ کروموسوم ماں باپ سے بچوں میں چلے جاتے ہیں تو آپ ذرا سوچ جب ہم کہتے ہیں کہ ماں باپ سے یہ جب بچوں کے اندر کیا آجاتا ہے کروموسوم آجاتا ہے دینی کے اندر جین تو جین ہمیں ماں باپ سے ہماری باڈی کے اندر آجاتے ہیں اسی لئے ہماری خصوصیات اپنے ماں باپ کی طرح ہوتی ہے جس طرح ان کے پاس دو ہاتھ ہوتے ہیں ناک ہوتا آنک ہوتے کان ہوتے لیکن باڈی تک سارا ماں باپ کی طرح جین کی شکل میں اور یہ جین ہے یہ آپ کے انکھوں کا رنگ بھی یہاں پر جین کے اندر سٹور ہے آپ کے سکن کا کلر بال کا کلر آپ کے باڈی کے اندر جتنی بھی ان زائم ہیں چاہے وہ ایٹی پی بنا رہے چاہے کوئی کار وارڈی کو توڑ رہا چاہے وہ کوئی فیٹی ایسیڈ کو بنا رہا ہے یا توڑ رہے وہ سارے کے سارے انزائمز کا جو ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا بھی ان جین کے اندر چھپا ہو ہے اور جین آپ کے اندر ہے تو آپ ذرا سوچ سوچ کہ سارا کچھ کنٹرول ہی تو کر رہے ہے جین آپ کے پورے جسم کا ڈیٹا اگر جین کے اندر ہے اور جین خود ڈی این اے کا حصہ ہے اور ڈی این اے کروموسوم بنا رہے ہے اور کروموسوم آپ کی نیوکلیس کے اندر ہے اور نیوکلیس کو تو اب بالکل کریڈٹ دیں گے کہ واقعی میں یہ پورے سیل کا ماسٹر ہے کرے گا یہ تو ہو گیا ایک بہت زبردست قسم کا اصل میں میں نے اس لیکچور کو سیکنڈ کے والجی میں میں باقیدہ کروموسوم کے چیپٹر میں وہاں پر بھی میں اس کو بڑے اچھے ترکیس explain بھی کیا ہوئے تو وہاں پر بھی آپ جا سکتے اگر آپ کو کچھ اور چاہیے اب ہم آجاتے دوسری اسے کی طرف یہاں پر آجاتے نیوکلیولس کی طرف آجاتے نیوکلیولس کا definition کیا darkly structure ہے اس نیوکلیولس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو نیوکلیولس کے اندر ایک بہت ہی special cell organ بنتا ہے جس کا نام ہے جس کا نام ہے ribosome ribosome اور ribosome رالیڈیوم lecture دے چکے ہیں ribosome جو ہے یہ آپ کے cell کے اندر موجود ہے اس کے دو ٹکڑے ہیں ایک چھوٹا ٹکڑا ہے ایک بڑا ٹکڑا ہے ribosome کے اندر ایک RNA ہے جس کو آپ لوگ ribosom RNA کا نام دیں گے اور اس کے علاوہ آپ بھی مل جائے گا یہ جو RNA اور protein جب مل جائیں گے تو اس کو کیا کہیں گے ribosome کہیں گے اور ribosome کا کام کیا ہے ribosome protein بنانے میں مدد دیں ribosome خود کا بنتا یہ nucleus کے اندر بن جاتا ہے ribosome اگر protein بنا رہا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ protein کا کا factory ہے یہ protein کا کار خانہ ہے لیکن اگر میں nucleus کو دیکھوں تو میں کہتا ہوں nucleus کس کا کار خانہ ہے nucleus is the factory of ribosome protein ribosome کی مدد سے اوپر بنتے یا اندر بنتے ہیں اور ribosome nucleus کے اندر بنتا ہے کیوں کیوں nucleus کے اندر ایک خاص قسم کا DNA ہے جس کا نام ہے ribosome DNA کیا کون DNA ribosome DNA یہ جو ribosome DNA ہے یہ start کر لیتے ہیں ribosome RNA کیونکہ DNA میں ایک خاصیت ہے کہ یہ کسی بھی طرح RNA بنا سکتے تو یہ ribosome DNA ہے یہ ribosome RNA بنائے گا اور یہ ribosome RNA اس ribosome کے جسم کا حصہ بن جائے گا پروٹین ہم یہاں س سنتیسائز کر کر لیتے اندر لیتے تو اس کے ساتھ ہی آج آپ نیوکلیولس اور نیوکلیس کا سارا آئیڈیا آپ کو دے دیا ایک بار دیکھیں نیوکلیس کنٹرول کرتا ہے کیسے نیوکلیس کے اندر چھوٹے چھوٹے دھاگا جس کا نام ڈی این اور وہ جو ڈی این ہے وہ ایک پروٹین کے ساتھ ہٹی جس کا نام ہیسٹروم پروٹین یہ ڈی این اور پروٹین مل کے کروموسوم منائے گا اور ڈی این کے اندر چھوٹے چھوٹے سیگمنٹ سے ہوتے اور سیگمنٹ کا نام جین اور جین کے اندر کسی بھی زندہ جسم کے سارا کا سارا ڈیٹا محفوظ رہتا ہے اور ماں باپ سے بچوں کے اندر کیا چیزیں شفٹ ہوتی ہے وہ یہ جین ہے آپ کہتے کروموسوم جا رہا ہے بھئی جب ماں باپ سے کروموسوم جا سارا ہائے بچوں گیدر تو اس کا مطلب ہے جین جا رہے ہیں اور جین اس کو بچوں کو وہی خصوصیات دیں گے جو ماں باپ کے اندر ہے اس کے ساتھ ہی سارے کا سار لیکچر ہو گیا اور ایک ایڈوائس آج آپ کے لئے لاس ٹاپک بھی ہے وہ یہ ہے کہ میرے سٹرون اکثر بیشتر مختلف جگہوں سے بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے پاکستان اور انڈیا میں بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے تو میں اپنے سٹرون کے لئے ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ کے آس پاس جتنی بھی لوگ ہیں ہمسائے ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ان کا خاص خیال رکھے گا ان کے چپٹر میں آپ کے ساتھ پھر سے آزر ہو جائیں گے تب تک اللہ حافظ